اسلام علیکم نمازکار دوستو امیت کرتا ہوں کہ آپ سبھی کھیرس سے ہوں گے تو ایک بار پھر سے میں آپ سبھی کے بیچ ہاجر ہوا ہوں کوئیت کی بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ لے کے تو ویڈیو بنے رہے ہیں ویڈیو کا اینڈ تک ضرور دیکھیں تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو بتا دیں جو پہلی اپ ڈیٹ کوئیت سے نکل کے آ رہی ہے وہ ان سبھی ایکسپرٹ لوگوں کے حوالے سے ہے جو لوگ کوئیت سے چھٹی اپنے ملک جانا چاہتے ہیں جہاں دوستو چاہے پھر آپ لوگ انڈیا پاکستان سی لنکا بنگلہ دیس نیپال کسی بھی کنٹری کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپ ڈیٹ آپ کے لیے ہے جہاں دوستو جیسا کہ آپ لوگ سامنے سکرین پر بھی دیکھ پا رہے ہیں جہاں دوستو اپ ڈیٹ کا نصار بتایا گیا ہے کہ اگر آپ لوگ کوئیت سے اپنے ملک جانا چاہتے ہیں تو آپ کے اوپر اگر کسی طرح کا گرامہ یعنی کی فائن لگا ہوا ہوگا تو آپ لوگوں کو چھٹی پہ نہیں جانے دیا جائے گا جہاں دوستو یہ اپ ڈیٹ کوئیت منشٹری کی طرف سے جاری کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو جو لوگ بھی ابھی فیلحال چھٹی میں جا رہے ہیں ان سبھی لوگوں کی کوئیت انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ صحیح سے چیکنگ کی جا رہی ہے جہاں دوستو جن کے اوپر گرامہ لگایا ہوا پایا جا رہا ہے ان لوگوں کو واپس ریٹن بھید دیا جا رہا ہے جہاں دوستو اگر آپ کے اوپر بھی گرامہ کسی طرح کا یعنی کی فائن لگا ہوا ہوگا تو آپ لوگوں کو سفر نہیں کرنے دیا جائے گا ائرپورٹ سے جہاں دوستو آپ لوگوں کو ائرپورٹ سے واپس ریٹن کر دیا جائے گا تو دوستو اگر آپ لوگ کوئیت سے اپنے ملک چھٹی جانا چاہتے ہو تو آپ لوگوں کو اس بات کا خاص کر کے دھیان دینا ہوگا آپ کے اوپر کس چیز کا گرامہ لگا ہے کہاں پہ لگا ہے یہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہوگا اگر نہیں پتا ہے تو آپ لوگ اس کے بارے میں پوستاش کر سکتے ہیں تو دوستو اس بات کا آپ لوگوں کو خاص کر کے دھیان رکھنا ہے اگر آپ لوگ کوئیس سے اپنے ملک چھٹی جانا چاہتے ہو تو اس کے علاوہ دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیکھیں اگر آپ لوگ انڈیا سے کوئیس کا سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بے حدی بیٹ نیوز ہے جہاں دوستو یہ بیٹ نیوز صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ دلی سے کوئیس کا سفر کرنا چاہتے ہیں جہاں دوستو اپ ڈیٹ کے اندر کافی زیادہ باری ماترہ میں کافی تیج ہوا چل رہی ہے اور ساتھ میں بارز بھی ہو رہی ہے تو دوستو اسی کو دیکھتے ہوئے دلی میں بھی کافی زیادہ تیجی سے بارز دیکھی جا رہی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے ڈی جی سی کے طرف سے اپ ڈیٹ جاری کیا گیا ہے انڈین ڈی جی سی کے طرف سے بتایا گیا ہے کہ جو کوئی بھی دلی سے کوئیت کا سفر کرنا چاہتا ہے ان تمام لوگوں کی جو فیلیٹ ہیں ان کو ڈیووٹ کر دیا گیا ہے جیہاں دوستو ان کا جو ڈسٹنیشن ہے اس کو چینج کر دیا گیا ہے جیسے کہ اگر آپ کا ٹکر دلی سے ہے تو آپ لوگوں کو بمبائی سے یا پھر رمدہ آباد سے یا پھر لخنو سے ان تین چار جنگے سے آپ لوگوں کو سفر کرنا ہوگا جیہاں دوستو جیسے کہ ابھی دلی کا کافی زیادہ حالات خراب ہے کیونکہ وہاں پہ کافی زیادہ بارس ہو رہی اس کو لے کر یہ فیصلہ لیا گیا ہے تو دوستو یہ جو کوئیت سے بڑی اور انپورٹن اپ ڈیٹ نکل کے آ رہی تھی جسے میں نے آپ سبھی دوستوں کے ساتھ سیئر کی آپ لوگ ایسے کوئیت کی طاعت ان اپ ڈیٹ سواکی فینا چاہتے ہیں تو ہمارے سینل سسکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور سیئر ضرور کریں اور اگر آپ میری ویڈیو فیس بک پیج پر دیکھ رہے ہیں لائک کو زیادہ زیادہ سیئر کریں اور فولو کر لیں چلی ملتے اور کوئی سنیں اپ ڈیٹ میں اب تک کے لیے اللہ حافظ